اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرین خالق الخلق ومدبر امر ومنزل القطر رب السماء والارض والدنیا والآخرة وارث العالمین وخیر الفاتحین سم السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ التیبین الطاہرین المعسومین المظلومین وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ أَجْمَئِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَهِ فِي الْقُرَانِ الْمُبِينِ وَالْفُرْقَانِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَى الْعَارَافِ لِلْرِجَالٌ يَعْرِفُونَ قُلًّا بِسِيمَاهُمْ صَلَوَالِهِ لَا مَعْدُ فَقَدْ قَالِ مُحَمْمَد بغیر کسی تمہید اور مقدمے کے آج تاخیر بھی ہو گئی ہے اس کے حوالے سے معذرت بھی چاہوں گا ظاہرے کے سفر کرتے ہوئے درمیان میں راستے میں کچھ ازدہام اور رش کی وجہ سے پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو بغیر کسی تمہید کے موضوع ہمارا جو چل رہا تھا جنابِ سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ اور منازلِ آخرہ آخرت کے منازل میں جنابِ سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کا کس طرح سے روایات میں تذکرہ ملتا ہے کچھ نقاط آپ کے سامنے گزشتہ تقاریر میں پیش کیے تھے ایک آیت جسے آیت سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا سورہِ آراف کی آیت ہے غالباً اس کا شمارہ ہے فورٹی سکس اور اس آیت میں پروردگار کچھ لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو آراف کے مقام پر ہوں گے اب آراف ظاہرے کے دنیا میں رہتے ہوئے قیامت کے مرائل کو سمجھنا آسان نہیں ہے لیکن پروردگار نے اور اہلِ بیت علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے تمثیلوں سے ذریعوں سے سمجھایا ہے کہ کس طریقے کی صورتحال پیش آئے گی دنیاوی مثالیں دیں تاکہ انسان سمجھ سکے کہ وہ کیا آخرت میں میدان کس طرح کا ہوگا کیا صورتحال پیش آئے گی تو ایک مقام ایسا ہوگا کہ جو آراف کا مقام ہوگا اب یہ روایت خود تفسیر اس کی بیان کرتے ہیں ابن عباس ابن عباس جو مشہور ہیں تفسیر کے بیان کے حوالے سے اہلِ سنت حضرات بھی اسے قبول کرتے ہیں اور ہمارے شیعہ علماء بھی انہیں قبول کرتے ہیں وہ تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درود پردے محمد آلہ یہ جو ذکر کیا گیا نا کہ کچھ افراد کھڑے ہوں گے ایک مقام پر جو مقام ہیں آراف کا یہ کون افراد ہوں گے ابن عباس روایت میں بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ النبی وآلی وفاطمہ والحسن والحسین گویا پنجتن جمع ہو گئے ہیں آراف پر یہ افراد تو وہاں پر جمع ہوں گے اب اس آراف کے مقام کو سمجھانے کے لئے بیان فرمارے ہیں گویا کہ ایک پل ہوگا ایک مقام بنا ہوا ہوگا جو جنت اور جہنم کی درمیان میں ہوگا لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں کچھ جن کے چہرے روشن ہیں اور جن کے چہرے سیاں ہیں وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اوپر سے ایک منظر کا سلسلہ بجا دائر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ پنجتن موجود ہیں اور معاملات اس طریقے سے چل رہے ہیں پھر روایت میں ہے کہ یارفونل صورتحال یہ ہوگی کہ جب یہ جنت اور جہنم کی درمیان میں موجود ہوں گے یارفونل محبینا بہم وہ ان لوگوں کو گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور ان میں سے روشن چہرے والوں کو پہچان رہے ہوں گے جو بھی وہاں سے روشن چہرے والا گزر رہا ہوگا وہ وہ ہوگا اور جو مبغض ہوگا جو ان سے بغض رکھنے والا ہوگا لہم بسواد الوجو ان کا چہرہ کالا ہو چکا ہوگا سیاہ ہو چکا ہوگا وہ الگ جا رہے ہوں گے جو روشن چہرے والے ہیں جو محبت کرنے والے ہیں وہ الگ جا رہے ہوں گے اب میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے سامنے باہر کروں جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت بھی دعا پڑتے ہیں جب آپ چہرے پر پانی ڈالتے ہیں تو اس میں وہ جملہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے تو پروردگار میرے چہرے کو روشن رکھنا اور پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں جس دن چہرہ روشن ہونا چاہیے تھا جس دن چہرے کی روشنی ہی کام آئے گی لیکن یاد رکھئے یہ چہرے کی روشنی ہوگی کیسے یہ چہرے کی روشنی ہوگی محبت اہل بیت کی وجہ سے یہ جو چہرے کی روشنی ہوگی نا یہ محبت اہل بیت اور محبت جناب سیدہ کے نتیجے میں ہوگی اگر دشمنی ہوگی اگر ذرا سا بھی بغض ہوگا تو چہرہ سفید نہیں رہ پائے گا چہرہ روشن نہیں رہ پائے گا چہرہ سیاہ اور کالا ہو جائے گا اور یہ صورتحال ہوگی اب امام محمد باقر علیہ السلام اب ایک اور حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ صورتحال یہ ہوگی کہ جب یہ لوگ گزر رہے ہوں گے امام فرماتے واللہ یا جابر اے جابر خدا کی قسم صورتحال یہ ہوگی کہ انہما انہا لتلتقط شیعتہا و محبیہا جناب سیدہ اپنے محب اور اپنے شیعوں کو اس طریقے سے چنیں گی فرماتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب پرندہ دانے چکتا ہے تو اس میں سے اچھے دانوں کو چن لیا کرتا ہے فاسد دانوں کو چھوڑ دیا کرتا ہے جس طریقے سے پرندہ اچھے دانوں کو چن لیتا ہے فاسد دانوں کو چھوڑ دیتا ہے اسی طرح سے جناب سیدہ اس میں سے جو چاہنے والے ہوں گے جو محب ہوں گے اور شیعہ ہوں گے ان کو چن لیں گی اور جو ردی ہوں گے جو بیکار ہوں گے ان کو چھوڑ دیں گے تو معاملہ اس طریقے سے پیش آئے گا لیکن اب آپ ایک عجیب بات دیکھئے جو سارا معاملہ پیش آئے گا اس پورے معاملے میں ایک جانب تو جناب سیدہ کا انتخاب ہے لیکن پروردگان نے یہ معاملہ رکھا ہے کہ جب ان چاہنے والوں کو چن لیا جائے گا ان محب اور شیعوں کو چن لیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ اب تم جنت میں جاؤ جب یہ جنت میں جانے لگیں گے تو معاملہ جنت میں جانے کا برائی راس نہیں ہوگا یہ بھی ایک مرتبہ پیچھے گھویں گے پروردگار ان کے دل میں ڈالے گا کہ تم بھی پلٹو جب یہ پلٹیں گے تو پروردگار کہے گا کیوں پلٹیں کہ پروردگار جناب سیدہ کا تو مقام دیکھ لیا ہم ان کے محب اور چاہنے والوں کا مقام دیکھنا چاہتے ہیں اب آپ دیکھیں بس یہ جملہ جیسے ہی کہیں گے پروردگار کہے گا کہ ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر ایک کام کرو جنہوں نے بھی تمہارے ساتھ جناب سیدہ کے نام پر نیکی کی جنہوں نے بھی تمہارے ساتھ جناب سیدہ کے نام پر نیکی کی اب آپ دیکھئے اب اس میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں آپ دیکھئے جملے سنیے گا جملے ہیں فرماتے ہیں جس نے بھی محبت کی صرف اس بنیاد پہ کہ تم فاطمہ سے محبت کرتے ہو تو تمہارے ساتھ محبت کی یا اطعمکم لحب فاطمہ تم نے اس لئے اس کو خانہ کھلایا کیونکہ وہ فاطمہ کا محبت کرنے والا ہے فاطمہ کی محبت میں خانہ کھلایا اس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں کیوں کہ اس نے خانہ کھلایا تو اب تم اس کو بھی ساتھ لے جاؤ میں کہوں گا کہ پھر یہ مجلس میں جو تبرک بڑھتا ہے یہ اور کیا ہے یہ فاطمہ کی محبت میں نہیں بڑھتا تو اور کیسے بڑھتا ہے فاطمہ کی محبت میں یہ تبرک باٹا جا رہا ہوتا ہے یہ اتعام کیا جا رہا ہوتا ہے اور معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا اچھا تم کھلا نہیں سکتے ہو تو کوئی بات نہیں کھلا نہیں سکتے ہو پلا تو سکتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من سکاکم جو تمہیں پانی پلائے لہوب فاطمہ اور پھر یہاں پر بھی معاملہ ختم نہیں ہوتا اچھا تم نہ کھانا کھلا سکتے ہو نہ پانی پلا سکتے ہو کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من قصاکم اگر لباس پہنا سکتے ہو تو لباس پہنا دو کہا کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو فرمایا فرمایا کہ تم نے دوسرے مومن کی جو جا رہا تھا جو شیعہ جا رہا تھا اس کی گیبت نہیں کی صرف اس لیے کہ وہ فاطمہ کا محب ہے صرف گیبت نہیں کی یعنی مسئلہ یہ کہ نہ کچھ کھلایا نہ پلایا نہ مثلا کوئی لباس پہنایا صرف اس بات کا خیال رکھا کہ کسی کے عیب کو بیان نہیں کیا اس لیے کہ وہ فاطمہ کا چاہنے والا ہے کہا کہ اگر تم نے اس کی گیبت نہیں کی اور اس کے عیب کو چھپا دیا اس لیے کہ وہ فاطمہ کا چاہنے والا ہے اے فاطمہ کے محب اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا ایک درود پڑھ دیئے محمد و عالمين یعنی آپ دیکھئے کس طریقے سے اور پھر جو مقامات بیان کے گئے ہیں امام فرماتے ہیں پانچوں امام فرماتے ہیں کہ صورتحال یہ ہوگی وَاللَّهِ لَا يَبْقَى مِنَ النَّاسِ يَفِ النَّاسِ إِلَّا شَاقٌ اَوْ قَافِرٌ اَوْ مُنَافِقٌ صورتحال یہ ہوگی کہ جب جناب سیدہ کی شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا اور اس کے بعد ان کی جو محب ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے تو کہا کہ کوئی نہیں بچے گا میدانِ محشر میں مگر کون بچ جائے گا اِلَّا شَاقْ کُن شَقْ کرنے والا جسے اب تک جناب سیدہ کی فضیلت سمجھ میں نہیں آئی وہ سوچ لے کہ جب تک شک میں رہے گا وہ پھر وہیں میدانِ محشر میں خڑا رہے گا شاق رہ جائے گا شک کرنے والا رہ جائے گا جو اہلِ بیت کی فضیلت کو نہیں سمجھ سکا کافر رہ جائے گا اور منافق رہ جائے گا یہ تین افراد ہیں ان کے علاوہ باقی سب ایسے افراد ہوں گے جو جناب سیدہ کے صدقے میں اپنے آپ کو جنت کا حق دار بنا لیں گے امام فرماتے ہیں اور پھر روایات کسرت کے ساتھ ہیں جس میں وہ مقامات لکھے ہیں کہ جہاں پہ جناب سیدہ قیامت کے میدان میں مختلف میدان میں آئیں گی اب روایت ہے اللہ کے رسول سے فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول میں آپ کو کہاں پاؤں گی کہا کہ تجیدینی یوم القیامت علی الحوز کہا کہ تم مجھے حوز کے کنارے پاؤں گی یعنی معاملہ یہ ہوگا کہ جب روایت ہے قید روایات ہیں جب میدان محشر ہوگا صورتحال یہ ہوگی کہ ہر شخص پیاس سے شدید پیاس سے میں مبتلا ہوگا اور اس پیاس کے عالم میں اس کا حال برا ہو رہا ہوگا ہر کوئی دھونڈ رہا ہوگا کہ کہیں سے کوئی پانی نصیب ہو جائے ایسے میں وہ نگاہ کرے گا تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا مگر ایک حوز نظر آئے گا جو پانی سے بھرا ہوا ہوگا اس کا صاف و شفا پانی دیکھ کر ہر شخص اس طرف پلٹے گا پس روایت میں ہے کہ جیسے ہی اس طرف جائے گا تو وہاں پر کچھ افراد کھڑے ہوں گے جو نورانی شخصیتیں ہوں گی واقعہ لکھائیں بہت مشہور واقعہ ہے کتاب مفاتو الجناح کے مولف نے اس واقعے کو نقل بھی کیا کہ جب جنابِ امامِ حسین علیہ السلام کہ فضائل بیان کی جا رہے تھے تو اس میں یہ جملہ تھا کہ اگر کوئی حسین پر صرف اتنا رولے کہ اس کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر آنسوں نکل آئے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دے گا یہ جملہ سنا ایک شخص کھڑا ہو گیا مجلس تمام ہوئے مجلس کے پاس جو مقرر تھا اس کے پاس آیا اور مقرر سے کہنے لگا کہ اے مقرر تم نے یہ جو پڑھا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ایک آنسوں کا خالی نکلنا کہا کہ بھئی تمہیں سمجھ میں نہیں آرہا انکار نہ کرو انکار نہ کرو کہا نہیں نہیں سمجھ میں آرہی آپ نے کیا پڑھ دیا یہ غلط ہو گیا یہ سب صحیح نہیں ہوئے لوگوں نے اسے سمجھایا کہا کہ بھئی اس طرح کی کوئی بات نہ کرو بہرحال یہ روایات میں وارد ہوا ہے روایات کا انکار کوئی روایات مذاق نہیں ہے بعض وقت انسان جب روایات سن رہا ہوتا ہے اچھا ایسا ہوگا نہیں روایات ہیں روایات جب بیان ہو رہی ہیں صادقِ آلِ محمد کی جانب سے بیان ہو رہی ہیں تو ایسا ہی کوئی مذاق نہیں ہو رہا کوئی ایسا ہی بڑا چڑھا کے نہیں بیان کی جا رہا واقعتا جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے جب زبانِ صادقین سے یہ بیان ہو رہا ہے تو جیسا بیان ہو رہا ہے ویسا ہوگا اب معاملہ یہ ہے کہ انسان شک میں پڑ جاتا ہے کہا کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا ایک ہانسو نکل گیا مثلا یہ ہو گیا وہ ہو گیا الگ الگ باتیں شروع ہو جاتی ہیں اب یہ شخص بھی اس نے اس طریقے سے کیا آشور کا دن تھا آشور کا دن تھا اور وہ وہاں سے محفل سے اٹھ کر چلا گیا اگلے دن یہ امام رضا علیہ السلام کے روزے کی بات ہو رہی ہے امام رضا کے روزے میں یہ پورا واقعہ پیش آیا وہ شخص اٹھ کے چلا گیا اگلے دن آیا اور آ کر اس جو ممبر پہ بیان کرنے والا تھا اس کے پاس آ کر کہا کہ معذرت میں سے گلتی ہو گئی میں بہت نادم ہوں کہا کل تک تیرا رویہ کچھ اور تھا آج تیرا رویہ تبدیل ہو گیا کہا میں کیا کروں جب یہاں سے گھر پر گیا تو گھر پر جانے کے بعد میری آنکھ لگ گئی جب آنکھ لگی تو میں نے قیامت کے میدان میں اپنے آنکھ کو پایا گلہ اس طریقے سے سوٹ چکا تھا کہ پانی کی شدت کی وجہ سے پیاس کی شدت کی وجہ سے میں تڑپ رہا تھا ایسے میں میں نے دیکھا کہ ایک جانب ہوس موجود ہے میں ہوس کی جانب چلا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں کچھ نورانی شخصیتیں کھڑی ہوئی ہیں ایک برکہ پوش بی بی تھی میں نے آگے بڑھ کر کہا کہ کیا مجھے کچھ پانی مل سکتا ہے ایک مرتبہ برکہ پوش بی بی کہتی ہے کیا تو نہیں تھا جس نے میرے ہوسین کے اوپر رونے پر اور بقا پر اعتراض کیا تھا اس کی فضیلت پر اعتراض کیا تھا بس ہی کہنا تھا کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی کریں گی اپنے چاہنے والوں کو لیکن یاد رکھئے جیسے اس سے انکار کہہ دیا تھا اگر میرے ہوسین کی فضیلت سے انکار کیا تو پھر محروم رہ جائے گا انسان تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان انہا حدیث کو سنتا ہے انہا حدیث کے ساتھ پورا اتبینان اور پورا یقین رکھیں جب اہل بیت نے بیان کیا ہے تو ضرور بضرور ویسا ہی ہوگا ایک دور پڑھ دیجئے محمد وآلہ پھر روایت بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اور میں آپ کو کہاں پاؤں گی کہا کہ تجیدینی علیہ السرات سرات کے موقع پر پاؤں گی سرات یعنی آپ سوچئے وہ لمحہ جس کو بیان جب کیا جاتا ہے وہ علماء بیان کرتے ہیں تو کس طرح سے بیان کرتے ہیں سرات کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے یعنی اگر انسان کو سمجھنا ہے کہ وہ سرات سے گزرنا کس طرح سے ہوگا کیسا ہے کتنا مشکل ہے تو سمجھانے کے لئے بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بلکل باریک سا راستہ ہو جو بال سے زیادہ باریک ہو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہو آنکھ سے زیادہ گرم ہو وہاں سے کہا جائے کہ تم چل کر چلے جاؤ تو کیا حل ہوگا انسان کا کہا وہاں سے گزرنا سرات سے گزرنا بہت مشکل لمحہ ہے جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ اے بابا میں آپ کو قیامت کے میدان میں اور کہاں پاؤں گی کہا کے سرات پر پاؤں گی اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں والانبیاء ہولی میں اکیلا نہیں ہوں گا میرے ساتھ سارے انبیاء ہوں گے لیکن جب سارے انبیاء ہوں گے بیان کرنے والا ایک ہی آپ کا رسول ہوگا اور ایک مرتبہ کہے گا انا اقولو سلم امتی اللہ کا رسول بار بار اپنی امت کی سلامتی کی دعا کر رہا ہوگا اللہ کا رسول اپنے امت کی سلامتی کے حوالے سے اتنا زیادہ فکر مند تھا تاریخ میں لکھا ہے وہ جملے بہرحال موجود ہیں آگے بہرحال روایت بھی بیان کروں گا کہ جس میں جناب سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ بلکہ وہ روایت سن بھی لیں روایت میں آیا کہ جب جناب سیدہ کی شادی کا سلسلہ شروع ہوا آئے بہت سارے یہاں تک کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ سر کو جھکاتے تھے اور کہتے تھے کہ الامرو الاللہ تم اس سے مانگنے آئے ہو میری بیٹی کا ہاتھ لیکن معاملہ یہ ہے کہ میری بیٹی کا ہاتھ میرے اختیار میں نہیں ہے الامرو الاللہ عمر اللہ کی جانب ہے پروردگار جیسا حکم دے گا ویسا کام ہوگا اب آنے والے آئے مختلف آتے رہے پروردگار کی تانب سے ٹھکراتے گئے یہاں تک کہ صورتحال یہ پیش آئی کہ امیر المومنین آئے اب جب امیر المومنین آئے اب معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ الامرو الاللہ ہے عمر پروردگار کی جانب سے پروردگار گویا کہ رشتے کو انسلک کر رہا ہے رشتے کو تہہ کر رہا ہے تو مہر جب قرار دیا گیا تو پروردگار کی جانب سے مہر کو قرار دیا گیا جب مہر قرار دیا گیا تو روایت میں ہے کہ جناب سیدہ نے فرمایا یا رسول اللہ بنات الناس یتزوجنا بیددراہیم جو لوگوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں جو لوگوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بیٹیاں اپنے مہر کو جب قرار دیتی ہیں تو وہ مہر کے طور پر درہم کو قرار دیتی ہیں درہم و دینار مال کو قرار دیتی ہیں فرمایا فمل فرق و بینی و بینہنہ تو پھر کیا فرق ہے مجھ میں اور انہوں بچی انہوں دیگر خواتین میں کہ ان کے لئے بھی درہم و دراہیم کو رکھا جائے اور میرے لئے بھی مہر کے طور پر درہم و دراہیم کو رکھا جائے اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کیا چاہتی ہو بیٹی کہا کہ کہ میں کچھ نہیں چاہتی ہوں میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میں پروردگار سے یہ طلب کرتی ہوں کہ پروردگار میرے مہر کو شفاعت قرار دے شفاعت میرے مہر کو قرار دے یعنی جب وہ موقع آئے کہ امت کے گناہگار گزر رہے ہوں تو ایسے موقع پر اگر کوئی شفاعت کرنے والا ہو تو وہ فاطمہ ظہرہ ہو اور روایت کا جملہ ایک مرتبہ جناب سیدہ فرماتی ہے کہ اے بابا یعنی اب دو تین روایت ہیں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ پہلے کہا کہ جب یہ کہا نا کہ مجھے درہم و دینار نہیں چاہیے اب دیکھئے پروردگار کی جانے وہ عمر کیا ہے عمرو الاللہ ایسے عجیب بات نہیں لگتی آپ کو کہ وہ کائنات کا رسول کہ اگر اشارہ کرے پتھر کی طرف تو پتھر پکارنے لگے اگر اشارہ کرے درک کی طرف تو درک چل کر آ جائے اگر اشارہ کرے سورج کی طرف تو سورج کو پلٹا دے اگر اشارہ کرے کمر کی طرف تو کمر کے دو ٹکڑے کر دے وہ رسول یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں اقتیار نہیں ہے عمرو الاللہ اے اللہ کے رسول اب تک دیکھتے آئے تھے جو کچھ امور تھے سب آپ انجام دیتے آئے تھے یہ کیا معاملہ ہے کہ عمرو الاللہ اس عمر کو پروردگار کی طرف پلٹا رہے ہیں ممکن ہے اللہ کا رسول جواب دے کہ معاملہ بھی تو کسی عام معاملہ نہیں ہے بلکہ معاملہ بھی تو اس کا ہے کہ جو معصومہ ہیں اور معصومہ کا معاملہ تہہ نہیں ہو سکتا جب تک کوئی معصوم نہ ہو اب جب تک معصوم نہیں آئے گا جب تک معاملہ پروردگار کی بارگاہ میں رہے گا اور رکھا پروردگار اس کے بعد روایت میں کہ مختلف موقعوں پر جبرائیل آتے رہے جب مہر قرار دینے کی بات آئی مختلف موقع پر آئے ایک مرتبعہ آئے کہا کہ پروردگار نے آپ کے لئے اس دنیا اور آخرت کو رکھ دیا ہے اس دنیا کو رکھا ہے اس دنیا کی فلاں دریا ہے تو یہ مہر کے طور پر ہے جناب سیدہ نے کہا کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے کہ پروردگار نے تمہارے لئے مہر کے طور پر جنت کو رکھ دیا کہانا ہی چاہیے ایک مرتبعہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ اے فاطمہ کہ آپ مہر کے طور پر کیا چاہتی ہیں ایک مرتبعہ جناب سیدہ نے فرمایا کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنے امت والوں کے لئے تڑپتے رہتے ہیں سرگردہ رہتے ہیں ہمیشہ پریشان رہتے ہیں میری امت کا کیا ہوگا میری امت کا کیا ہوگا اے بابا میں آپ کی اس پریشانی کو دیکھ کر دکھ محسوس کرتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ آپ کی امت والوں کے لئے میں شفاعت کو اپنے مہر میں قرار دوں آپ دیکھئے یعنی پروردگ آپ روایات میں مختلف روایات کو دیکھئے اللہ کا رسول مختلف مقامات پر دعا کرتا ہوں نظر آئے گا اپنی امت والوں کے لئے یعنی آخرت میں جا کر بھی جو کچھ امت والوں نے کیا وہ اپنی جگہ لیکن اللہ کے رسول کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اللہ کا رسول کہے گا کہ سلم امتی سلم امتی میری امت سلامت رہے میری امت کسی طرح سے اس پر کوئی پریشانی نہ آئے یہاں تک کہ عجیب روایات ہیں روایات یہ ہیں کہ جب سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے ایک روایت کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں صورتحال یہ ہوگی کہ جب سارے جمع ہو گئے اور معاملہ یہ ہے کہ اب کیسے اپنے آپ کو جنت کی طرف لے جائیں تو ایک مرتبط سارے کے سارے آئیں گے جناب آدم کے پاس اے جناب آدم ہم آپ کی اولاد ہیں ہم آپ کے بیٹے ہیں کیا آپ اپنے بیٹوں کی شفاعت نہیں کریں گے روایت میں ہے کہ جناب آدم کہیں گے کہ ہاں مسئلہ یہ ہے کہ میں شفاعت تو کر دیتا لیکن میں کیسے اپنے پروردگار کے سامنے کچھ بولوں اس لئے کہ پروردگار نے مجھے شجرہ کے قریب جانے سے منع کیا تھا اب میری زبان تو اپنے پروردگار کے سامنے کیسے پکارے کہا کہ اچھا ایک کام کرو تم میرے بیٹے نو کے پاس چلے جاؤ ساری امت والے بھاگے بھاگا جائیں گے جناب نو کے پاس جناب نو کے پاس آئیں گے جناب نو کہیں گے کہ مجھ سے ترک اولا ہو گیا تھا کہا کہ کیسے پروردگار کی بارگاہ میں شفاعت کو طلب کروں جاؤ میرے بات جا کر ابراہیم کے پاس جاؤ ساری امت والے ابراہیم کے پاس آئیں گے یہاں تک کہ یہ سرخلہ چلتا رہے گا جناب موسیٰ جناب عیسیٰ مختلف مراحل ہیں یہاں تک کہ جناب عیسیٰ پر جب مرحلہ پہنچے گا تو حضرت عیسیٰ ٹائیں گے کہ تمہاری شفاعت کوئی اور نہیں کر سکتا مگر یہ کہ صرف اللہ کا رسول کر سکتا ہے ہو سکتا ہے تو آپ ہمارے لئے شفاعت کر دیں اور پھر تاریخ کا عصہ ہے جس میں ویان کیا گیا کہ ہاں پروردگار نے اللہ کے رسول کے لئے مقام محمود کو رکھا ہے پروردگار نے جناب رسول خدا کے لئے مقام محمود کو رکھا ہے اور جناب سیدہ فاطمت الزہرہ کے لئے اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے کہ وہ مقام محمود پر ہوں گی اور شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا اور پروردگار کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اللہ کا رسول سجدے میں جھگ جائے گا اور پروردگار سے امت والوں کے لئے شفاعت کو طلب کرے گا اب یہ تعلق لکھا ہے سارا روایات میں بہرحال تو یہ دوسرا موقع ہوگا کہ جہاں پر جناب سیدہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے پھر ایک اور ہے اب جب شفاعت کا معاملہ پیش آئے گا تو معاملہ خلیان ہی ہوگا ایک تو وہ سرات کا موقع ہو گیا اور قیامت کا موقع ایک مرتبہ جب قیامت کا یہ میدان چل رہا ہوگا معاملات اس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہوں گے تو ایک خیمہ لگایا جائے گا ایک قبہ لگایا جائے گا جو نور کا قبہ ہوگا نور کا خیمہ ہوگا اور یہ جناب سیدہ کے لئے نور کا خیمہ لے کر لائے جائے گا اور جب اس میں جناب سیدہ آ کر بیٹھیں گی صورتحال ہے کہ وہ روایات میں ملتا ہے کہ جناب سیدہ آئیں گی اپنے چہروں کو جکا لو کہ جناب سیدہ آ رہی ہیں اور اس کے بعد وہ سارا معاملہ پیش آئے گا اب روایت میں ہے کہ قبہ میں جب بیٹھیں گی نا تو ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو طلب کریں گی اپنے بیٹے کو جب طلب کریں گی نا تو ایک مرتبہ روایت میں ملتا ہے کہ اقبل الحسین حسین آئیں گے لیکن اس عالم میں آئیں گے کہ راس الحسین فی یدی ہی حسین کے ہاتھوں میں ان کا سر ہوگا آپ سوچئے روایات میں اور اس موقع پر جناب شہزادی فریاد کریں گے اور کہیں گی کہ رحم اللہ شیعاتو نا اللہ تعالی ہمارے شیعوں پر رحم کرے فقد واللہ امام حسین فرمائیں گے فقد واللہ شرقون المصیبت بطول الحزن والحسرا کیوں شیعوں پر رحم کیا جائے کہ اس لیے شیعوں پر رحم کیا جائے کہ پروردگار کی قسم یہ لوگ ہمارے ساتھ ہمارے گم اور مصیبت میں شریک رہے کہ جو آپ گم مناتے ہیں امام حسین یاد کریں گے اور کہیں گے کہ یہ اس لیے پروردگار ان پر رحم فرما کہ یہ مجھ پر روتے رہے میرا گریہ کرتے رہے میرے گم کو میرے ساتھ مناتے رہے پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ مختلف مقاموت پر اور مقامات رکھیں کہ جب حساب کا مرحلہ ہوگا تو اس وقت اللہ کا رسول فرمائے گا یا ربی امتی حون علیہ محل حساب اے پروردگار میری امت کا حساب آسان کرنا میری امت کا حساب سختنا کرنا اور پھر انظری اند المیزان ایک مرتبہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ مجھے میزان کے موقع پر دیکھنا وہ آنا اونا دی اور میں اپنے پروردگار سے ندا دے رہا ہوں گا ربی حاسب امتی حساب یسیرہ کہ میری امت سے حساب یسیر لیا جائے آپ دیکھیں مسلسل اللہ کا رسول بیان کر رہا ہے میری امت کے ساتھ معاملہ حلکہ رکھا جائے میری امت کے ساتھ یعنی اللہ کا رسول کتنا زیادہ اپنی امت کے حوالے سے نگران رہا ہے اور پھر اس کے بعد روایت میں کہ معاملہ یہاں جب پہنچے گا تو ایک روایت بیان کرتی ہے کہ صورتحال یہ ہوگی کہ ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ جناب سیدہ موجود ہوں گی یوم القیامت تجیہ فاطمہ یعنی صرف جناب امام حسین کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ اس روایت میں ذکر یہ کیا گیا کہ اس موقع پر کہ جب وہ خاص موقع آئے گا ایک مرتبہ جب جناب سیدہ آئیں گی تو ایک ہاتھ میں حسن ہوں گے سیدھے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں اب حسن و حسین کو تو لا رہی ہیں لیکن معاملہ خالی یہاں پر رکھتا نہیں ہے روایت کے جملے یہ ہیں کہ اپنے کندھوں پر میں سے جب سیدھے ہاتھ کی طرف حسن ہے سیدھے ہاتھ کی طرف حسن ہے تو سیدھے کندھے پر اپنے حسن کا وہ کمیز رکھا ہوگا جس میں حسن کو زہر دیا گیا اور نہیں معلوم اس کمیز کی کیا قیفیت ہوگی کہ جب حسن کو زہر دیا گیا تھا اور ایک مرتبہ کہہ کر کہ ایک مرتبہ جگر کے ٹکڑے گرنا شروع ہوئے تھے وہ کمیز کا کیا عالم ہوگا اس عالم میں اس کمیز کو اپنے کندھے پر رکھا ہوا ہوگا اور دوسرے کندھے پر حسن کا کمیز ہوگا اور حسن کا جو کمیز ہوگا وہ خون سے رنگین ہوگا جگہ جگہ سے چاک ہوگا اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ جناب سیدھے تک مہچا کیسے ہوگا لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ جب ایک مرتبہ وہاں سے چلی تھی نا زینب تو اپنے ساتھ یہ کرتہ لے کر آئی تھی جا کر ماں کی قبر پر رکھا تھا روایات ہیں قسرت کے ساتھ قسرت کے ساتھ روایات ہیں کہ آخری موقع ہوگا مختلف مواقعوں پر انتظام شفاعت کے لیے مختلف موقعوں پر مجالس برپا ہوتی رہے گی یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو دنیا میں آپ مجالس برپا کر رہے ہیں نہیں باقاعدہ قیامت کے مختلف مناظر ذکر کیے گئے اور ہر ہر منظر پر خاص قسم کے مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ہوگا اور اس طریقے سے مثلا منظر پیش آئے گا اور وہاں پر وہ صورتحال پیش آئے گی کہ ایک مرتبہ سارا قیامت کا جو محشر ہوگا ایک مرتبہ چیخیں مار مار کر رو رہا ہوگا سیدہ کے مصائب پر تاریخ میں لکھائیں اور پھر اس کے بعد ان روایات ہیں اب قسرت کے ساتھ روایات ہیں ایک روایت اور پڑھ رہا ہوں روایت ہے کہ جناب سیدہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا کانا یوم القیامہ حملتو علی البراق جب قیامت کا دن ہوگا تو میں براق پراؤں گا وَحَمَلَتْ فَاطِمَةَ عَلَى نَاقَةِ الْغَزْبَةِ فاطِمَةَ نَاقَةِ غَزْبَةِ پر ہوگی اب یاد رکھی آپ کو میں نے بیان کیا تا ناقَةِ غزْبَةِ کی ہسٹری ناقَةِ غزْبَةِ وہ ہے کہ جو ایک طرح سے فدق کے سلسلے میں جو اللہ کے رسول کو ملا ہے انہی میں سے ایک ناقہ ہے اس ناقے پر جناب سیدہ سوار ہوگی وَحُمِ لَا بِلَالَ عَلَى نَا قَتِمْ مِنْ نُوْكِ الْجَنَّةِ اور اس موقع پر بلال کو بھی ایک جنت کے ناقے پر سوار کر کے لائے جائے گا بلال کو کیوں لائے گا مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم کہ بلال کو اس خاص موقع پر کیوں لکھا گیا ہے کہ باقرائدہ جب یہ سلسلہ شروع ہوگا تو بلال کو خاص موقع پر کیوں لکھا جائے گا کہ لاؤ اور جا کر اس طریقے سے صورتحال یہ ہوگی کہ کوئی سواری پر موجود نہیں ہے اللہ کا رسول ہے جناب سیدہ ہیں اور بلال کو خاص سواری پر لائے جا رہا ہے اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بلال کو لائے جائے گا تو ایک مرتبہ بلال کو حکم ہوگا کہ آذان دو بس بلال کی صدائے آذان بلند ہوگی بس میرا دل چاہتا ہے شاید اس لمحے کو یاد کیا جا رہا ہوگا کہ جب بابا کے جانے کے بعد ایک مرتبہ سیدہ اپنے بابا کے زمانے کی آذان کو سننے کے لئے ترز گئی تھی بلال مدینہ سے جا چکے تھے کہ یہ مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا جس مدینہ میں میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کی رسول کی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے ارے اس میں بلال رہے تو کس کے لئے رہے بس تاریخ میں لکھا ہے کہ بلال چھوڑ کر چلے گئے تھے لیکن ایک مرتبہ خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں اے بلال تم کہاں میری بیٹی کو چھوڑ کر چلے گئے میری آل کو چھوڑ کر چلے گئے ارے تمہیں کیا میری بیٹی کا خیال نہیں ہے بس تاریخ میں لکھا ہے جیسے ہی بلال نے یہ دیکھا ایک مرتبہ دوارہ مدینہ کی جانے پلٹے ہیں لیکن ذرا گوھر کریے گا ذرا گوھر کریے گا جیسے ہی لوگوں کو یہ خبر ہوئی کہ بلال مدینہ میں واپس بلٹے ہیں تاریخ میں لکھا ہے پورا مدینہ باہر کی طرف نکلا ہا ہر کوئی بلال کا استقبال کر رہا ہے ارے اللہ کے رسول کے لیے آذان دینے والا موزن لیکن آج یہ مقام ہے ہر کوئی پکار کر کہہ رہا ہے سیدتنا بلال اے سیدتنا بلال اے آقا بلال آپ کہاں چلے گئے تھے ہم تو آپ کی آذان کو طرز گئے تھے آپ تو اللہ کے رسول کے موزن ہیں ہر کوئی بلال کے قدموں میں جھکنا چاہتا ہے ہر کوئی بلال کے سامنے اپنے سر کو جھکانا چاہتا ہے بلال کی تعظیم کر رہا ہے آقا بلال کہہ کے پکار رہا ہے لیکن بلال کی نظریں کہیں اور دیکھ رہی ہیں ایک مرتبہ کیا دیکھا دو ننے ننے سے بچے ہیں جو ایک مرتبہ چچا بلال کہتے ہوئے آئے بچے سے ہی ان بچوں کو دیکھانا بلال آگے بڑھ کر ایک مرتبہ ان بچوں سے لپڑ گئے حسن کو اٹھایا حسین کو اٹھایا اپنے دوسرے کندے پر بٹھایا ارے ہر کوئی بلال کی جانب کیوں کر آئے لیکن بلال بلال حسن و حسین پر وارے نہیں آ رہے ہیں وہ بلال حسن و حسین کو چوم دیں جاتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے آگے بڑھ کر کہا اے آقا بلال اے آقا بلال اے ان بچوں کو اٹھانے کی زحمت نہ کریں ہم ان بچوں کو اٹھا لیں گے بس آپ ہمارے ساتھ چلیں آپ کو کسی قسم کی زحمت نہ کریں ارے ذرا بلال نے یہ جملہ سنا اے لوگ وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے میں نبی کا موزن ہو ارے میں نے ان بچوں کو جو اٹھایا ہے ارے ان بچوں کا یہ شرف نہیں ہے بلکہ یہ میرا شرف ہے ارے اس لیے کہ یہ تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے کندوں پر سوار ہوا آئے وہ زمانہ آ گیا ہے یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ اللہ کے رسول پر سوار ہونے والے لوگ بھول چکے ہیں ارے بلال یاد ہے لیکن حسن حسین کو کوئی نہیں پوچھتا علی کو کوئی نہیں پوچھتا کوئی فاطمہ کو یاد نہیں کرتا بس وہ لمحہ آیا ایک مرتبہ ہر کوئی بلال کی جانب جھکا جا رہا ہے سب کہہ رہے ہیں اے بلال اے بلال بہت لمحے ہو گئے بہت دن گزر گئے ہم نے تیری آواز کو نہیں سنا ہم تیری آواز کو سن کر اور اللہ کے رسول کو یاد کرنا چاہتے ہیں سنیں گے سنیں گے جب کسی نے پوچھا تھا نا جب کسی نے پوچھا تھا مولا حسین کے حوالے سے کہ آخر کیا وجہ ہے کس اللہ کے رسول ارے مرتبے کے لحاظ سب سے بلند لیکن اس دنیا سے گئے وہ دن سب سے زیادہ گم کا دن نہیں قرار پایا آشور کا دن گم کا دن قرار پایا علی گئے لیکن وہ دن قرار نہ پایا حسن گئے لیکن وہ دن قرار نہ باکھ بایا فاطمہ گئی لیکن وہ دن قرار نہ پایا گم کا جیسا حسین گئے تو قرار پایا جب کسی نے امام سے پوچھا تھا نا تو سب سے امام نے یہی جواب دیا تھا اصل میں بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول گئے تو لوگ جو چاہنے والے تھے وہ سیدہ اور حسن حسین کو دیکھ لیا کرتے تھے اللہ کے رسول کا زمانہ یاد آ جاتا تھا ارے جب سیدہ گئی حسن و حسین موجود تھے علی موجود تھے اللہ کے رسول کے زمانے کو یاد کر لیا کرتے تھے جب علی گئے حسن و حسین موجود ہیں جب حسن گئے اللہ کے رسول کا زمانہ یاد کرنا ہے حسین کو دیکھ لیا کرتے تھے لیکن جب حسین گئے اب اللہ کے رسول کے زمانے کو یاد کرے تو کیسے کرے وہ آخری رسول کی نشانی چلی گئی بس سنیے گا ارے لوگ کہہ رہے ہیں اے بلال تمہارے جانے کے بعد ہمیں اللہ کے رسول کا وہ وقت یاد نہیں آتا تم آذان دو تاکہ اللہ کے رسول کا وقت یاد کیا جائے ارے تمہارے دربیان حسن و حسین موجود ہے تمہارے دربیان فاطمہ موجود ہے لیکن بلال کہتے ہیں میں آذان نہیں دوں گا میں آذان نہیں دے سکتا اس لیے کہ میں نے قسم کھائی ہے میں نے اہد کیا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کے لیے آذان نہ دوں گا لیکن اتنی دیر تھوڑی دیر گزری تھی ابھی سب کو بلال منع کر رہے ہیں ایک مرتبہ ایک کنیس سیدہ کے دروازے سے باہر آئے آواز دیا اے بلال فاطمہ تمہاری آذان کو سننا چاہتی ہے بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ بلال ہل گئے جس اللہ کے رسول کے لئے آذان دیتے تھے فاطمہ تو بزا تو منی فاطمہ تو رسول کا ٹکڑا ہے فاطمہ کے لئے آذان دینا اللہ کے رسول کے لئے آذان دینا ہے بس ایک مرتبہ آذان دینا شروع کی آذان دینا شروع کی بس وہ لمحہ آیا ایک مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں گونجی ہر کوئی اللہ کے رسول کے زمانے کو یاد کر رہا ہے نا ادھر سیدہ بھی اللہ کے رسول کے زمانے کو یاد کر رہی ہیں ایک مرتبہ اس اتاق کی طرف گئی اس گروہے کی طرف گئی اس کمرے کی طرف گئی جہاں پر اللہ کا رسول آرام فرماتا تھا اے اللہ کے رسول اے بابا جان اے بابا جان دیکھو بلال کی آدان شروع ہو گئی ہے اللہ و اکبر کی صدایں بلند ہو گئی ہیں اے بابا اب آپ وضو کی تیاری کریں پانی لینے کے لئے آگے بڑھیں ارے پانی لے کر آگے بڑھتی ہے اے بابا ذرا سننا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اللہ کی ویدانیت کا اعلان ہو رہا ہے اے بابا جلدی سے وضو کر لیجئے جلدی سے وضو کر لیجئے اور ایک مرتبہ پھر اس آبا کی جانب بڑھنا چاہتی ہے ارے جس کو اللہ کا رسول پہن کر مسجد میں جایا کرتا تھا بس اس آبا کی جانب بڑھی ادھر آواز دی معزن نے اشہدو ان لا محمد الرسول اللہ بس جیسے ہی بابا کا نام آیا ارے اس آبا کو دیکھا وہ آبا موجود نہ تھی ارے اپنے بابا کو نہ پایا بس ایک مرتبہ گشت کھا کر گر گئی ادھر گشت کھا کر گری ادھر کنیز آگے بڑھی آواز دی اے بلال اے بلال ذرا رک جاؤ اللہ کے رسول کا نام سن کر ماتمہ گشت کھا کر گر گئی ہے میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بی بی آج بابا کا نام لیا گیا آپ بابا کا نام سن کر بے ہوش ہو گئی ذرا آ کر اس ننی سی بچی کو دیکھئی ہے جو کربلا کے میدان میں بابا کا نام لے رہی ہے لیکن کبھی تمہ چاہوار آ جاتا ہے کبھی تازیہ رہا بار اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا بار اللہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بار اللہ جو خطائیں ہم سے ہو گئی ہیں بار اللہ ہماری خطاؤں کو درگدر فرما بار اللہ جہاں جہاں اعلیت کی چاہنے والے موجود ہیں ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما بار اللہ جو جو مومنین پریشان آلے ان کی پریشانیوں کو دور فرما جناب سیدہ کی صدقے میں تمام مومنین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہیں انہیں جناب سیدہ کے صدقے میں شفائی قلیل عطا فرما اس بیماری کو ہم تمام سے دور فرما بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے دلوں میں ہماری نسلوں میں ہماری اولادوں میں ہمیشہ اہل بیت کی محبت کو قائم و دائم فرما بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مرہومین ہمارے جنیا سے گزر گئے ہیں بار اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ انایت فرما ان کی مغفرت فرما بار اللہ ہم تمام کے گناہنے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما اہل بیت علیہ مسلم کی صیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت امام اصر و الزمہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکانتا سمیو العلیم برحمت کا یا رحم الرحمیم ماتمی حسین